بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرویو سنو کیونکہ آجنا یہ انٹرویو ہے اصلاح اپنے علاقے لیک عظیم شخصیت جناب راجہ محمد عارف صاحب جڑے کے خوج وچوئے اپنی خدمات سارے انجام ہونا دیتی ہیں اور ماشاءاللہ خوج نے خدمات تو بعد اپنے شرخانی چوئی مایا ناز کے سامنے خدمات سارے انجام دینے پر ہیں میں انہوں کے تھوڑے دیر بعد گزارش کر ساں انہوں نے تو پہلے میں اتنا عرض کرنا چاہنا کہ موزد سامین اکرام آقا علیہ السلام کوئی چیز منصوب ہو جائے خواہ دفو ہے یا اکھجور نتنو ہے یا او مٹھنی جس نے آقا علیہ السلام بچپن اسوار ہوئی تا ہے حضرت مائی حلیمہ سرکار نال سفر کی تا سی کوئی چیز جلی آقا علیہ السلام نال منصوب ہو جانی وہ میشہ میشہ مستے زندہ ہو جانی باقی ہو جانی اس نے تو بعد خواہ آقا علیہ السلام نے دورنی دفو ہے یا خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے دورنی دفو ہے یا خواجہ یا حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ستار ہوئے یا اس نے تو بعد راجہ خوشحال صاحب نے اتھانی بنائی ستار ہوئے اگر اس نے پر نہت نبی اور حمد باری تالہ اور مناقب اگر اس نے پر پیش ہونی تو اے چیزوں ہمیشہ زندہ رہنی ہوں اور اس کا واسطہ افن شرخانی بھی زندہ ہے اور اس کی زندہ کرنے واسطے ہیں راجہ خوشحال صاحب اس نے تو بعد نال ماسٹر یاسین صاحب راجہ ابراہیل صاحب اور اس نے تو بعد علطاف صاحب اور پنو صاحب اور ناف صدیق عوان صاحب اور چودری اکرم گجر صاحب انہیں کوششان اور بیشمار اس فن شرخانی کے عروج تک پچانے واسطے ہیں انہیں کوششان اور کافشان انہیں کوششان اور کافشان ہیں بہترین معامنن ساڑھے تحصیل لڑیال زلہ میر پر ازاد کشمی اور انہیں گرانیا تھلہ راجوالی اور انہیں یونین کونسل رٹا یونین کونسل رٹا نے میا ناس کوتن اور فن شرخانی بہترین خدمات سارے نجام دینے پہ میں انہیں کی دعوت دے ساں کہ وہ سٹیج اپر اچھن اور اس نے تو بعد انہیں مختصر انٹرویو ہو سی اور انٹرویو تو بعد پھر اس نے تو بعد دے اور اس نے سامنے اور شیر بھی پیش کر سن ستار نواز انہیں نال ہو سن جناب راجہ عرشد صاحب اور گڑا نواز صاحب محمد یاسین صاحب سابلہ پیران اور انہیں سامنے فن شرخانی نمزارہ کر سن انہیں سامنے سٹیجے پر تشریف لیا ہے جناب راجہ عارف صاحب آفتالہ راجوالی میں راجہ صاحب انہیں گے ازارش کر ساں کہ راجہ صاحب تشریف رکھو انہیں بہت گفتگونا سلسلہ جاریوں ساریوں سے آج انہیں سارے نال خصوصی تاون جڑایا اکیتہ جناب زمیر مرزا صاحب عمر مرزا صاحب اور انہیں جتنے بھی ساتھیا انہیں سارے نتاؤنال اصلا سارے اتھائے موجود ہیں اور بالخصوص ڈاکٹر مخاری صاحب کی سامنواز کا ماخرے ہیں جناب راجہ محمود ملنگی صاحب جڑے کے خطہ پہاڑنے میا ناز شرخان اور پتھوارنے اکثر بڑے مشاریوں میں جائیتہ شیر پیش کرنے ہیں اور انہیں کی اعزاز آسل ہے راجہ عرف صاحب انہیں گزارش کرسا کہ وہ تشریف رکھان اور انہیں گفتگو انہیں سلسلہ شروع کرسا سلام علیہ وراجہ صاحب جیب علیہ وراجہ صاحب راجہ صاحب میں مختلف اسٹیجیں مرسوان کی تکھیا ماشاء اللہ صاحب نے واضح درد بھی ہے سوز بھی ہے اور ماشاء اللہ صاحب گفتگو بھی بڑی پیاری کرنے اوہلا آرشیر خان کے عزاز نہیں ہے کہ انہال اچھا شیر بھی پیش کر رہا اور نالا چھے طریقے نہ اس طریقے نہ گفتگو کر رہا تمہیں تشریف رکھان کے عرض کرسا کہ اس مقام تک پوچھ نوازتیں اور بچپن توکنیتا ہے یعنی جیتو تشریف رکھان کے عزاز نہیں ہے اس وقت توکنیتا ہے اور نالا پنا سنے پداش دستیتا ہے حسان کی اور سببین اکرام کی بھوک ہے کہ لیترکے نظروں کی شرخانی نشوک پیدا ہے اور جتا ہے جتا ہے جتا ہے زندگی وزاریہ مختصر الفاظ اچھ کری جس تنی خاطریے پوری کائنات تخلیق ہوئی میں مختصر جی جسے سادید کادی صاحب منا تارف کروایا ماری تاریخ پیداچ سن انیس سو اٹھاٹھ ہی ہے میں سن انیس سو پچاسی ویچ آرمی جوئن کیتی اور میں تری سال آرمی سروس کیتی ہے جبکہ کادی صاحب منا جرائے شرخانی نجرائے سسٹم سی میں چوتھی پڑھنا ساں تمی اس چیزنا بڑا شوق سی شرخانی نا اور میں رجا محمود صاحب کی شاید کی جاد ہو سی کہ ساڑی گرانش پاکرام آیاسی اللہ ترہ انہوں نے مفرد کر رہا ہے راجا آباد صاحب اور رضا شاہ صاحب 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 میں اتھا شیر پڑھے سن چاندی کی شیر جانا پسٹو بعد میں سن انیس سو پچاسیچ آرمی جوئن کی تھی تریہیس سال میں سروس کی تھی آرمی اور میں وقتن فقتن نڑنا آرمی نے اندر بھی جس سے کہ پہنے تو ساں ذکر کیتا کہ میرے استاد راجا سادید صاحب اساں پڑا ٹائم گھٹھیاں اساں آرمی جگجاریاں راجا ندیم صاحب درہ اس ٹائم شیرخوانے انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزاریاں مفتار شاہ صاحب جڑے کے شاہر ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزاریاں اور آرمی نے اندر رہی تاوی میں محفلہ کی تھی رائے سادید صاحب نال راجہ فریاد صاحب نال وقتن فقتن لیکن آرمی نے جڑے پتا ہے کہ مسرفیت اسی ہو نہیں ہے کہ شاہ صاحب بہتر جانے مہموزر بہتر جانے اس چیز کی اسے باوجود بھی جڑنا شو کی برقرار رکھیا ماشاء اللہ اور اس بعد دو آزار چیچ میں رٹائر ہوئے ہیں دو آزار چیچ میں پہلی جڑی ایک دفاہ شاگردی کی دی رائے سادی صاحب نیوڑا آرمی گھٹے ساں دو آزار چیچ باقیدہ میں انہوں نے ایک شاگردی کی جڑنا کی دیا اختیار کی تھی ہے ٹھیک ہے جی اور دو آزار ساتھ اچ میں انگلینڈ چلا گیاں دو آزار ساتھ گیاں دو آزار نوج گیاں دو آزار گیاں دو آزار سولہ میں دو چکر لائے ٹھیک ہے جی بس مصرفیتنی وجہ توں اس فیلڈ کی زیادہ ٹائم نہ دے سکی لیکن باقیدہ جڑا رہا ہے سسٹم آت اقلیباً تین پو چار سال اس نے اندر جڑنا آسان کوشش کی تھی ہے کہ اس فن کی زندہ رکھا جائے ٹھیک ہے اور میں اقیقت دسنا قادش صاحب کے میرے بڑے پاہی راجہ محمود صاحب انہیں یہ بڑی کوشش اور مینٹ ہیں اقیقت دسنا کے اگر اے آسان کی اس فیلڈ چیچے جائے اگر آپ کی طرف کوشش کی تھی ہے جتنا بندہ کچھ جانا آنا جتنا بندہ نے زین نہیں چونا جتنی بندہ نے اس زین نہیں بسوطہ اتنا ہی بندہ کچھ جانا بندہ وہ پیش کرنا ہے اگر آپ کی طرف کوشش کریں کہ اس فن کی زندہ رکھیں ٹھیک ہے میں جس طرح پہلے ذکر کیتا کہ شرخوانی نے جارہا سسٹم آ راجہ خوشحال دارا جڑنا شروع کیتا ہے اس بات راجہ محبوب ہے رائے راجہ فضل سینہ جناب راجہ فضل دار صاحب آئی محصر یحسین صاحب آئی ماشاءاللہ جی بہت ہو جو دی اکرم صاحب جڑنا اس فیلڈ کی اس فن کی بڑا روج پر پچھایا پھر جناب مالک صدیقہ وان صاحب ماشاءاللہ اللہ انہوں نے وہ جان سنگا کر رہا ہے انہوں نے اس فن کی بڑا روج پر پچھایا ماشاءاللہ بڑا اچھی گفتگو سسلہ کار جاری ہے یقین منہوں کے واقعی فضل سینہ صاحب اور فضل دار صاحب ایک بہت بڑا ناصف شرخانی لیکن چونکہ اس وقت اتنا میڈیا نہ دور نہیں سی بلکہ ٹیپا نہ بھی دور بڑا کٹ ہونا سی لہٰذا انہوں نے اکثر عباب جنہوں نے واقف نہیں ہیں لیکن کنے نیا جڑیاں ہونی ہیں انہوں کی بہت کٹ لوک ہونے جنہیں باقف ہونے ہیں میں رائے صاحب صاحب کے ذارش کر سان کہ او کیلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے آواز سنی تا تسانی دلیو جی کشش پیدا ہوئی تا تسان کی فن شرخانی نے شوک پیدا ہویا میں جنہیں شرخانی نادرہ یعنی مارے آخرین نمطلب ہے کہ اپنے پسندیدہ شرخان نگرہ بلکہ سنگل بجائے میں جنہیں شرخانی نادرہ آگاز کیتا ہے صرف صدیق عوان صاحب نے آواز سنی ماشاہ چودی پرنو صاحب راجہ گلفام صاحب اس دنیا پر نہیں ہیں میں انہیں آواز کی پک کریتا ہے اس ٹیم تاک جڑھنا میں جنہیں شرخانی کرنا پیا اور انہیں ترزو ادائیگی پر کرنا پیا اور اس فن کی اور اس ساڑی ساڑی لائے جڑی ہے اس لائے کی اس عروج پر پچانے لے میں اشنوی نانا گلت کرنا پر اس جہاں راجہ محمود صاحب نالک کے اس ساڑی لائے یہ ہے اس لائے کی بڑا گر عروج پر گئے اگر اس فن کی انہیں گئے کر میں سوچنا تھا کہ شاید گفتگو کرنے بڑا مسئلہ اسے یہ گفتگو سونا کہ پہلی دفعہ انٹرویو دینے تھے اس کو نسل پہلے بھی دیتا ہے لیکن بھی تھوڑا جا خطرہ سی لیکن ان میں خطرہ محسوس ہونا بھی ہے کہ اس نے گلہ بھی ختم نہیں ہو لیا تب پر گرامینا ٹرائم ختم ہو جیسی میں رائے یہ سوال کر ساں اس سوال تو پہل ایک واقعہ پیش آیا کہ کراچی میرا ناکا مارے چاچے مرزا فضل حسین انہوں نے سر تھلے ناکا انہوں نے شہر پیش کی تا جو ہی انہوں نے آواز کٹی تا باہر دروازے ٹھک 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 انہیں شروع ہی بھی انہوں نے دروازہ کھولیا تا انہوں نے بندے پوچھن لگے وہ تو سنکون مری گیا کوئی بھی نہیں سارے زندان انہیں اندر بیڑنانی آوازیں کی ہیں شنیاں بھی ہیں تا انہوں نے انہیں نہیں بلکہ یہ ساڑی ثقافت ہے ساڑھی کتہ عزیب اس کافت نے ساہے پٹھواری شرخانی ہے میں پوچھنا یہاں کہ واقعہ اس نے کوئی شک نہیں اکثر لوگاں خیال ہے کہ اے جڑیاں غیر فنی طور پر ساڑیاں مئیاں پیناں مئیتاں پر رونیاں اس نے چوئی شرخانی کٹی تا اس کی فنی شکلی چاندہ گیا غیر فنی طور پر انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے درد ہونا اندر نواز ہونا جسی چوٹ لگنی ہے اس کی پتا ہونا میں اسوں پر سوال کر ساں کہ کیا واقعہ یہ گل ہے کہ جڑے مئیتاں نے بین مئیتاں پر جڑے بین کیتے ہیں جنہیں اس نے چوئی کٹیا گیا یا واقعہ اس نے واسطہ ہی کا لگ طریقہ پروگرام کی تیار کیتا گیا تو کوئی جاتا ہے یا کہ جس طرح کے اقیقتی جنبے اسوں کی درسان قادر صاحب کہ اے بھی ٹھیک ہے جڑا ایک اچھاں کوئی مئیتاں گر ٹی بھی جاتا ہے رو نہیں ہے اس کی جڑانا ٹھیک ہے نا اچھاں تردید پیش کرو نا گرے آیا دیا کیوں آساں ہیا جانا ہے بلکل لیکن یہ کہ جڑا مین چیز در یہ ساری در ساز دے جانا سازہ نا لگ رسان اس چیز کی پیش کرنیا تا یہ درہ طریقہ سارا آسان جرا کسا دوری چینا رجے خوشحال ہونا اپنا یا رجے فضل داد ہونا اپنا یا چودی اکرم ہونا پر نا یا اس تو بعد صدیق آوان صاحب جڑا نا اس کی اچھی ترجیح دیتی ہے اس چیز کی اور یہ صرف ہے کہ سازہ نہیں وجہ تمہیں اگر پڑھو تو تو سانا وہ سسٹم نہیں ہونے گا جبکہ سانا مشہر ہونے تو کوئی بیش مار ہونے سازہ بغیر ہونے پر لیکن جڑی شرخوانی ہے وہ اس سہل ہے وچ پر ہی جانی ہے ٹھیک ہے نا جی تاکہ جڑی سازہ سازہ نہ جڑیتا ہے یہ چیز تاں پیش ہونے اور لوگ سنے لے اس چیز تو محضوظ ہونے خوبصورتی بنیا لوگ محضوظ ہونے کہ واقعہ راکھتا شریفانی کتی ہے اچھی شریفانی ہے ماشاء اللہ میں اس نے گلہ تک پہنچی گیا راجہ محمود ملنگی صاحب ہی اس چیز نے تردید پیش کیتی ہے کہ بینہ تو یہ چیز نہیں سکھی گئی بلکہ ایک عدبیق محفلہ ہونے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دین ہے لہذا اگر کسا انہیں ذہنے نے یہ سوچ ہے کہ بینہ تو یہ چیز کٹی گیا ہے اے لوگوں نے خیال ہے اور اس نے تردید پیش کرنے پہ راجہ محمود ملنگی صاحب ہی نہ جناب ڈاکٹر بخاری صاحب ہی اس چیز لی تردید پیش کرنے دراصل اس فکر کی پچاؤنا آگیا مقصد سی نہ میں آز خود اس نے قائل ہاں ہاں اگر کوئی اس کی طرح کا قائل ہو جانا تو اس نے جالت اور لاعلمی ہو سکنی ہے ورنہ ایک بہترین طریقے نہ محمود ملنگی صاحب ہو رہاں اور جناب راجہ عارف صاحب ہونہ تردید پیش کر رہی ہے اگلا بڑا سوال ہے کہ تسا نے اپنے پسندیدہ شائر کے لیان کیونکہ کلام تا آخر شائر نہیں پیش کرتا جانا تا جڑے جڑے تسا نے پسندیدہ شائر ان انہوں نے انہوں نے نا اور جڑے تسا نے انتائی فیورٹ شائر ان انہوں نے انہوں نے انہوں تسا پیش کرسو اور وزاعت کرسو کہ آخر انہوں کی کیوں پسندن ہیں سعجید قادری صاحب شائر مشاہ اللہ ساڑے وزا سارے کابل ایترامی جڑا بھی بندہ جڑے کو چیز لکھنا تھا بڑی من اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے نہیں لیکن میرے جڑے فیورٹ مشاہر صاحب اللہ تعالیٰ نو جان سنگا کہ رسو بدار مرزا شیر زمان صاحب جنہ نتاللہ علاقہ سکرانہ نالے سکرانہ نالے اس تو بعد میں شرخوانی جو میں شروع کیتے ہی آجرہ تھوڑے جی اس اچھے انداز نال شیر پڑھنے ناجمی کے محقہ ملیا یا وہ واہد کاسم صاحب ٹھیک ہے جی مرے بڑے فیورٹ عبدالوہی کاسم صاحب ٹھیک ہے جی علاقہ مہرہ نی علاقہ مہرہ نی اس تو بعد یاسر کیانی صاحب سکرانہ نی سکرانہ نی سکرانہ نی سکرانہ نی سکرانہ نی انہوں نے شہری جائے بہت اچھی پسند ہے اور میں زیادہ پیش انہوں نے جانا شہری کرنا یہاں اس تو بعد عبدال خالقولی صاحب عبدال خالقولی صاحب جارکے کلی ویک چلا گیاں یار دے یاں کتلا آپ کردہ پردا فرمائے گی ٹھیک ہے جی انہوں نے شرفانی باقی تقریبا جتنے میں شاعر ہے سارے استقابل اتراح میں ابیب شاہر ماشاء اللہ جو ہے نام انہوں نے شہر میں اقیقت وہاں شاہ جیز میں چھوڑا جاستاں بالکل چھوڑی پردہ جڑانا اور میں حقیقت ہی ہے کہ مکی دے دوں اے شو کی سطح وجہ تو میں شروع آیا میں بانا ساکر میں زیادہ جڑا مارچات سی یا جاری مارے جڑا رو جان سا اور چودی پننوں نے شیرانی وجہ تو اور شیرانی سے انہوں نے بلخصوصا بیپ شارو نے شیرانی سے انہوں نے متاثر ہوئی تا جڑا میں شیرخانی جڑی ہے ماشاء اللہ شیرخانہ نے نا زندہ اور شیرانی نا زندہ اس نے چونکہ آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحت پیش ہونی ہے مناقب پیش ہونی ہے اور پہلا زمانہ ایسا ہونا سی کہ حامد باری طالعہ نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ہیجر و فراغ پننے تو بات ایٹ لاسٹ کوئی ایسا پرگرام نہیں سی ہونا کہ جس نے چکر بلا نہ پڑی جائے آج ایسا رواج تھوڑا جا کٹ ہوئی گیا تو میں تو سنگا ایک رویسٹ کر ساکا کہ آیا کہ اس مول کی دوبارہ آنے مستے ہیں سنگا کوش اور کب شہی ہیں سارے کوئی بیفل ہے عدد نی بیفل ہے جو ایسا ہم تو اسنا اگاز کرنے یا نات پیش کرنے یا تو اس تو باد ہو جائے کرام نیشانی شیر پیش کرنے یا حقیقت ہی جڑنا کہ آج کال جڑے سارے شرخوان ہیں انہوں نے زیادہ ٹرینڈ جڑا ہوئی جڑنا ہم دنا تو پات بلکہ جڑی ساری عوام ہونی جڑی بیٹھی ہوئی میں حقیقت سے اگلا سوال ہے کہ سیف الملوک جڑا اس پانچ پیش کرتا جانا اور مرحلہ چاہیت ہی کوئی محفل ہوئی ہے کہ جس نے سیف ملوک نہ پیش کرتا جائے تو سا آپ بھی سیف ملوک پیش کرنے ہو اور میان صاحب نے باریج سو کیا آقصہ میان صاحب نے کلام نے باریج سو تکو جی میں اشنی میں نے نا لے امرنا لے گل کرنا سنا کہ میان محمد صاحب کی کلام جڑی ہے تکو بلکہ ایتھانی ہے بلکہ پوری گنیا بھی جڑنا پیش کرتا جانا ہے ضروری ساڑے بہت ہی جڑا نا کمیتنی عمل ہے اصلا کی یہ چیز کرنے چاہیے اور میان محمد صاحب میں جلی کلام میں اصلا کیسے پیش کرنے چاہیے اچھا اگلا سوال ہے کہ ماشاءاللہ سوال ہے فالو کرنے ہو پی راجہ اور نمزیب عالمگیر صاحب کی اپنے انہوں کی استاد بنانے نے وجہ کیا اور اس نے طلابہ انہوں نے جلی خدمات ان یوکیچ ان یوکیچ انہوں نے خدمات پاٹ پٹھوار ڈاٹ کام نے او ایوارڈ یافتہ ویاں اس نے طلابہ بہترین ستار نواز ویاں بہترین کڑا نواز ویاں اور ماشاءاللہ بہترین سلجے ہوئے اخلاقی شخصیت ویاں اور انہوں نے علاقائی سطح پر بھی بڑ انہوں نے شاگردی اختیار کرنے نے وجہ کیا اور انہوں نے خدمات نے بارے کوئی تھوڑی جیوزات کر سنہوں نے جلی شاگردی ہے وہ حقیقت ہی ہے کہ میں انہوں نے اس فن کی اس شائری کی شرخوانی کی تقید ہے صحیح یوکی نہیں اندر بھی اور اتحای بھی جڑا ٹھیک ہے جی اس وجہ کیونکہ انہوں نے صدیقہ وان صاحب نے بلکہ سیم کافی کی تھی ہے ٹھیک ہے جی اور اس فن کی اور اس حقیقت ہے انہوں نے اس فن کی بڑا حروج دیتا پاکستانی اندر بھی آزاد کشمیر نے اندر بھی اور انگلین اندر بھی انہوں نے اس ٹیم تک جڑنا ساڑے واحد شرخوانین جڑے کے یوکی نے اندر جڑنا وہ انہوں نے کی آوارد مجھے جڑنا اس چیزیں ٹھیک ہے میں اس وجہ تو بھی انہوں نے کتا کوشش کتی ہے کہ انہوں نے نقشے قدم پر چلینی کوشش کر رہا ہوں جڑی انہوں نے جس سرخوانی ہے یا جڑا انہوں نے اندازہ اس کی اپنا اور جڑی وہ جڑی ساری لائی ہے اس لائے نے حقیقتی جڑنا کے ساڑے اس علاقے نے جس طرح صدیقہ وان صاحب سے جناب سے لائے نے جاوی سارا زی رنگر صاحب سے بھی اس لائے نے بادشاہ میں اگلا سوال ہے کہ حضرت میاں محمد بخش عرفے کھڑی تو بھی پہلے ایک خطہ ڈڈیال نے میاں ناز شیر خان صلی اللہ محمد شاکنی عربی جنہاں میاں محمد بخش عرفے کھڑی خود طوری تشنے صلی اللہ اور انہوں نے نانے کو لوں حضرت میاں محمد بخش عرفے کھڑی نے والد محترم میاں شمس الدین صاحب فیض ویکن دا خلافت ویکن دی سی محمد شاکنی عربی آج سون تقریباً محمد شاکنی عربی آج سال ہے مزار اکدس جنہاں نازد مندر آیا منتقل کیتا گیا اس سلسلہ پلیر شریف نے محمد صاحب مرشد خانے ناوی اور کھنی عربی آج سال ہے گدی جاری رہی ہے گدی نے مرید بیٹھے پولی شاہ صاحب جڑینا انہوں نے اولاد ہی چون انہوں نے خاندان اولاد جو پولی شاہ صاحب رہاں گدیس مالی ہوئی لیکن چونکہ عقابرین یا علماء اکرام یا باقی لوگ ہیں اس نے پر کام نہیں کیتا اور کم نہ کرنے نی وجہ تو اے رابطہ ختم ہو جس نے وجہ تو اے پتہ نہیں اب والے کل انہوں نے شائری نی کتاب بھی مجود ہے مدسوان کے دیسان بھی اور انشاءاللہ یہ سرسلے کے محمد شاہ کھنیاری صاحب سائن علی رانی صاحب چالیس سال پہلے انہوں نے ویسال بھی ہویا اور پہلے انہوں نے شائری بھی موجود سی اور انہوں نے وجہ تو راجہ اور انگزیب صاحب رہاں ایک عظیم مفقر ان عبداللہ کمر صاحب ایک کتاب لہی رسن شورائے پتھوار انہوں نے کہا کہ شورائے پتھوار کتاب لہنے نے دونہ راجہ اور انگزیب علمگین صاحب نے رابطہ کی تا تو انہوں نے شورائے پتھوار نگل کرنے ہو جبکہ میں تو یہ سمجھنا یہاں کہ شائری نہ آغازی محمد شاہ کھنیار بھی تو چار مصرین آغاز ہویا پہاڑ اور پتھواری لہذا تو انہوں نے نہ لہو اب دلاللہ کمر صاحب رسرچ کرنے تو بعد انہوں نے ماردر فون کری دا ہمی کی دسیاں کہ میں اپنی کتاب نہ نہ تبدیل کری ہو لیا اور آج تو بعد ماری کتاب نہ نہ آئے شورائے کشمیر اور پتھوار ایت سونے استاد کہ راجہ زمور صاحب جڑایا جڑے کہ میاناز خطہ پتھوارنے شائر سن انہوں نے باری تصور کیا علفاظ ہو جائے کیلئے لفظہ نے انہوں کی یاد کرتا راجہ زمور صاحب جی ماشاء اللہ بڑے بزرگ شائر سن اور انہوں نے اس فرنے اندر دڑھانا بڑی مارت سے انہوں کی اور میں یہ اشنے بھی تو اندر بیٹھے سا ہی جائے انہوں نے کاری یہ گل کرنے پر ساکے انہوں نے زیادہ جارے سارے شرخوان ماشاء اللہ 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 دیری ہویا فضل اوزورو کھلی آلی صفت مبارک پاک نبی دے نورو جوں جوں پڑے شزادہ اچھا نال اداس بھائی یومن نبی دا اثر کریندہ ہر سینے ہر جائی ہر پتر ہر ڈالی کمبے ہر ارمال چوبارے ہر ذرے دا رکس عشق نوں ہر ذرے نوں رکس عشق دا چمکن وانگ ستارے شازہ دے دے سر دے کیتا لکھ پریاں آسایا جتے تک آوازہ پوتیا جیوں جنتر تر آیا مرگاں مرگاں داغاں مچھڑیاں شیران زورا وریاں تتر باز سبو رل آئے گٹھی گٹھیاں ہوئیاں پریاں راج صاحب یہ آواز برکتہ سن کہ اتنیا چیزوں تھا گٹھیاں ہوئیاں اون میں تسوان کا اگزارش کرساں کہ اپنی آواز نال سامین اکرام کی معزوز کرو اور دسو کے علاقہ سرکھی نیالوکہ نے ٹیلٹ کیا سلاحیت کیا اور تھلا راجگلی انہوں نے لوگوں کو کتنی صلاحیت اور اپنی آواز نال کس قدر لوگاں ہی معزوز کرسکنے آواز نظریہ سامین اکرام کے متاثر کرو موسیقی 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 بادشاہ فقیل اکیل واجد اتوکتے آجلی نال سابقیل اکیل رحمت دامی برسا مالا رحمت دامی برسا مالا اکیتی بھو جو ہے غریب دی ہری کر دے اے آس ملک گئی آس ملک گئی ملک گئی آس ملک گئی ملک گئی آس ملک گئی رحمت دامی برسا ملک گئی رحمت دامی برسا ملک گئی ملک گئی آس ملک گئی ملک گئی آس ملک گئی ملک گئی آس ملک گئی موسیقی 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 موسیقی